موسیقی ہے لیکن ایک ایشو جو آپ میں سے اکثر لوگ آج کل فیس کر رہے ہوں گے ایشو تو خیر نہیں ہے لیکن ایک چیز کہ آپ کو بھی میری طرح ایک ٹیکسٹ میسج آپ کے موبائل نیٹورک پہ آپ کے موبائل پہ آپ کو ریسیو ہو رہا ہوگا ایک ایسے ادارے کی طرف سے جو کہ دعوے دار ہے کرپشن کے خاتمے کا میسج کچھ آتا ہے کہ پاکستان کو کرپشن فری بنانے کے لیے نیب کی مدد کریں نیب کا ساتھ دیں سے تعاون کریں میں نیب کی بات کر رہا ہوں نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو قومی ادارہ احتساب جس کا کام ہے کہ ملکی معاملات میں سرکاری سطح پر یا پرائیویٹ سطح پر جو بھی کرپشن ہو رہی ہے ناجائز ذرائع سے پیسہ بنائے جا رہا ہے یا ملکی خزانے کو لٹا جا رہا ہے ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو اس کی بخکنی کرنا مسکرپشن کو پکڑنا اس کو منظر آم پہ لانا اور قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنا یہ آئینی اور قومی ذمہ داری نیب کی جس کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا تھا لیکن آج کل الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا کے دور میں جہاں ہر بندے کو شعور ہے ہر بندے کو فہم ہے ادراک ہے کہ پاکستان میں عمومی طور پر ادارے کیسے کام کرتے ہیں اور بالخصوص یہ ادارہ کیسے کام کرتا رہا ہے اور آج کل دو ہزار بائیس میں سپیشلی یہ کیسے کام کر رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں دو ہزار بائیس چاند دن جب کسی ملزم کو سزا سنائی جانی تھی اس پر کرپشن کی فرد جرم آئیت کرنی تھی تو وہاں پہ اس ملزم کو نہ صرف ریلیف ملا بلکہ اس کے ساتھ اس کے خاندان کو اور اس کے ساتھ ایک پوری پلٹن ایک پوری بریگیڈ ملزموں اور مجرموں کی ان کو نہ صرف ریلیف دے دیا گیا بلکہ ان کے حوالے انان حکومت بھی تھما دیا گیا تو یہ ہے کارت کردگی یعنی پاکستان کے عوام کو ایک عام شخص کو بھاشن دیا جا رہا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں کرپشن کو ختم کرنے میں یعنی اس میں مدد دو طرح کی ہے ایک تو یہ کہ ہم خود عوام پاکستان کرپشن نہ کریں اور دوسرا اس کے خاتم میں مدد دینے کے لیے نیب سے تعاون کریں یعنی اس کرپشن کی نشاندہ ہی کریں خاک نشاندہ ہی کریں عربوں خربوں کی کرپشن کے ملزمان اس وقت حکومت سمالے بیٹھے ہیں جن پر فرد جرم آئید ہونی تھی وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے اور عیاشی پھر بھی وہ جاری رکھے ہوئے ملک کی ایکانومی تباہ ہو چکی ہے ملک دیوالیا ہونے کے قریب ہے یا شاید میرے موں میں خاک کی دیوالیا ہونے کا اعلان کرنا باقی ہے اور قوم کو بحشن دیے جا رہے کہ پاکستان کو کرپشن فری بنایا جائے کیا کرپشن فری بنایا جائے کس کی کرپشن آپ لوگ پکڑ رہے ہیں ایک عام بندہ ایک مرگی چور سے لے کے ایک سائیکل چور ایک چھوٹی چوری کرنے والا وہ پہلے جی بھر کے مار کھاتا ہے پولیس والوں سے اگر وہ پکڑا جائے اس کے بعد پھر اس کو سزا ہوتی ہے وہ جیل میں گلتہ سڑتا ہے معاشرے میں وہ نفرت کا شکار بنتا ہے جبکہ اگر بڑے چور کی چوری پکڑی جائے یعنی بڑے چور سے مراد یہی وہ اشرافیہ اس اشرافیہ میں بیورو کریٹ سے لے کے سرکاری اہلکاروں سے لے کے سب ہی شامل ہیں جنہوں نے اس ملکہ خزانہ لوٹ کے اپنے آپ کو ایک زمین سے آسمان پہ لے گئے ہیں اس اشرافیہ کی کرپشن پکڑی جاتی ہے اول تو ان کی پکڑی ہی نہیں جاتی یہ پکڑنے سے پہلے ہی جنہوں نے پکڑنی ہوتی ہے ان کو کھلا پلا کے فارغ ہو جاتی اگر بلواسطہ طور پہ اگر یہ کرپشن پکڑی بھی جائے تو کیا ہوتا ہے زبردست کانون ان کے لیے رکھا گیا ان امیرزادوں کے لیے ان ایاشوں کے لیے پلی بارگین یعنی آپ نے اگر ایک عرب کی کرپشن کیا ایک عرب کی چوری کیا اس ملکی خزانے کے ساتھ تو آپ اس میں سے پچاس کروڑ دے دیں اور پچاس کروڑ آپ کا ہوا یعنی آپ پچاس کروڑ دے کہ اپنا کیس ختم کرے کریں اور جان چھوڑیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اصول وضع کر دیا گیا ہے کہ آپ جب بھی کرپشن کریں تو چھوٹی موٹی کرپشن ہرگیز نہ کریں اتنی بڑی کریں کہ بلی بارگین کے بعد بھی آپ کے پاس آپ کی نسلوں کو اور آپ کو باقی زندگی گزارنے کے لیے اچھا خاصا پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کے خزانے میں یہ ہے وہ دوغلا نظام یہ ہے وہ دہری قانون سازی جس میں پاکستان کا ایک عام آدمی پستا ہے ظلم کی چکی میں پستا رہتا ہے ساری زندگی اس کا کیس ہی ختم نہیں ہوتا اس کے کیس کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا وہ جیل میں سڑتا رہتا ہے اور جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پتہ یہ لگتا ہے کہ بندہ تو مری چکا ہے اور فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بے گناہ تھا یہ عام آدمی کے ساتھ ہے نظام انصاف ہمارا اور امیروں کے لیے کیا اشرافیہ کے لیے کیا ان ایاشوں کے لیے کیا پلی بارگین باہر ملک نکل جاؤ بیرون ملک نکل جاؤ چوری کر کے وہاں آرام سے بیٹھے رو اداروں سے ساز باز کرو اور پھر واپس آکے حکم بنانی کرو آپ کے سام نہیں ہے سب کچھ مجھے نام لینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے خدا ہی ہمارے ملک پہ رحم کریں خدا ہی ان ظالموں سے ہمارے جان چھڑائے جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا یہ قانون یہ انصاف کا دورہ میار ان کے لیے اس کے تقاضے کو چھوڑ ایک عام شخص کے لیے ان کے تقاضے کو چھوڑ آج تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ